دشور میں آجد الفطر کا تیہور منائے جا رہا ہے کیا بچے اور کیا جوان سب ہی اتصا ہے نہرے کپڑے پہن کر سب ہی مسجد میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں تصویر آپ کے سامنے دلی، ممبئی، بھوپال، شری نکر، جمہو اور سہارنپور راجدانی دلی میں سب سے زیادہ رونہ کہتے ہاں سے ایک جامعہ مسجد میں تھی صبح ساڑھے سات بجے عید کی نماز ادا کی یہ عید کی صبح کا نظارہ ہے جامعہ مسجد علاقے کا یہاں ہر طرف بچے ہوں بوڑے ہوں جوان ہوں سارے لوگ اب روزوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اب آئی ہیں عید کی خوشیاں نعمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ختم ہوا ہے اور اب صرف کچوڑیاں کڑاہیوں میں ہی نہیں بن رہی ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی چھن رہی ہیں اور مٹھاس لوگوں کے زبان پر ہے لوگوں کے اندر ہے دلوں میں خوشیاں ہیں ہر طرف لوگ بہت ہی سکون سے بیٹھے ہیں مٹھائیوں سے نہ کیول اپنے موکہ ذائقہ صدار نہ چاہتے ہیں بلکہ جو مبارک بات پیش کی جا رہے ہیں عید کی اس کو لے کر بھی لوگوں کے دلوں میں بہت اتصا ہے آگاز ہے ہم بات کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے ناریب تو ناریب صاحب ایک مہینے کے روزوں کے بعد اب بالکل کتنا سکون محسوس کرتے ہیں اور بچے سب سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں اور بڑے لوگ وہ کس طرح سے اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں اصل تو ایکچولی اید وہ بچوں کی خوشی زیادہ ہوتی ہے بڑوں کا یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ بچوں کی خوشی میں وہ بھی خوش جاتے ہیں نئی کپڑے پہننا نئی بچوں کو ایدی دینا کسی چیز میں بس ایک اچھا سا لگتا ہے کہ سب لوگ خوش ہوتے ہیں مل جو ایک آپس کی دلوں کی جوڑ کا دن ہے اس لئے ہم بھی خوش ہے بچے بھی خوش ہے سب خوشی رہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ سب ہی خوش رہیں آپس میں آپ نے یہ کیا لیا ہے یہ بتا نہیں پا رہے لیکن اس کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس نے چرکی لی ہے یہ چرکی اپنے آپ نے بتا رہی ہے کہ اس کے دل کی خوشیاں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں کس طرح سے جھوم رہی ہے کس طرح سے اچھل رہی ہے اور کچھ نوجوان بھی ہیں تو آپ لوگوں کے لئے بچے نے تو چرکی لی یہ خوش ہو رہی ہے آپ لوگ کس طرح سے اپنی خوشیاں بہت خوش ہیں ہم دعا کرتے ہیں عید مبارک سب کو بہت خوش ہے ہم ہر طرف عید مبارک عید مبارک کی گونج ہے یہ گلی تو صرف ایک نظارہ ہے آپ جہاں تک چلتے چلے جائیں گے وہاں تک ایسے ہی سکون والے چہرے آپ کو دکھائی پڑیں گے جن کے چہروں پر سکون ہیں جنہوں نے ایک مہینہ عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے خوشیوں کے لئے امن و امان کے لئے دعائیں مانگی ہیں ان کی دعائیں لگتا ہے قبول ہو گئی ہیں اور جنہوں نے تیس روزے رکھے ہیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تمام لوگ امن و امان کی دعائیں کر رہے ہیں کہ پورے دیش میں خوشحالی رہے شانتی رہے اور سب سے بڑی چیز بھائی چارہ کیمرمن رتیش مشرہ کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک